السلام علیکم دوستو ساہل ٹی میں آپ لوگ کو اب آپر سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ سب ٹیٹا ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس بحال کر دی ہے لیکن غیر ملکوں کے لئے کافی مشکلات تھی خاص طور پر نیو ویزا ہولڈر اور اقامہ ہولڈر کے لئے تو اب ان لوگوں کے لئے انتہائی اہم خبر آگئی ہے وہ اہم خبر کیا ہے ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بل کے بٹن کو دبا دے تاکہ آپ لوگوں کو سعودی عرب کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ بزر نوٹفکیشن جز جلد مل سکے تو بردہ خبر کی تفصیل کی جانب ناظرین جو پاکستانی انڈین یا دوسرے غیر ملکی سعودی عرب میں نیو ویزا اقامہ یا سیاحتی ویزے پر جانا چاہتے ہیں تو ان لوگ کے لئے بہرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد بریج کے اتارٹی نے نئے روز جاری کر دیے ہیں کنگ فہد اتارٹی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو وکسین لے چکے ہیں یعنی ویزا ویزے والے مقیم غیر ملکی ملازمت یا سیاحت کے ویزے پر آنے والوں کو سعودی عرب داخلے سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور پی سی آر ٹیسٹ بہتر گھنٹے کے اندر لیا گیا ہو اس سے پرانا نہ ہو اور یہ پی سی آر ٹیسٹ بہرینسی ہی ہوگا آپ کو کسی طرح کا قرنطینہ نہیں کرنا ہوگا وہ نہ ہی قرنطینہ ہونے کا کہا جائے گا دوستو ایک بہت اچھی خبر آئی ہے جب یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید کنگ فہد بریج سے غیر ملکیوں کو سعودی عرب جانے سے روکا جائے گا لہٰذا وہ لوگ جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں وہ کنگ فہد پل کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج تک کے لئے سب سے لیٹس اپ ڈیٹ سعودی عرب کے حوالے سے سو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کر دینا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی سو ملتے ہیں نیکس ٹوریم میں لیتے آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ